اسلام علیکم دوستو کیسے آپ خیرسے ہیں آج میں یہاں بڑی خوبصورت جگہ پر کھڑا ہوں برطانیہ جس برطانیہ کی بادشاہت میں لوگ کہتے ہیں کہ سورج گروپ نہیں ہوتا تھا اس جگہ مجھے یہ بیڑے نظر آ رہی ہیں آج سے بیس سال پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جو بارت کے زیر انتظام جمہو کشمیر میں بنائی گئی تھی نوری جس میں اسی طرح کا نظارہ تھا خوبصورت نظارہ تو آج یہ نظارہ مجھے یہاں دیکھنے کو ملا کس وجہ سے کس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ راشد خان جو جمہو کشمیر نیشنل سٹوڈن ایک زمانے میں بہت مترک کرکن رہے ہیں جو جمہو کشمیر کے حوالے سے ایک واضح موقف رکھتے تھے آج میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ یہ یہاں برطانیہ کس جگہ کہاں ہم کھڑے ہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا یہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ پانچ جو شہر ہیں وہ نظر آتے ہیں راشد صاحب کیسے ہیں آپ خیرستے؟ بلکل ٹھیک ٹاکون یہ بسیکلی پیک ڈسٹرکٹ لیک ڈسٹرکٹ ڈربی شہر نورت اس ڈربی شہر اور سعود یوگ شہر یہ کافی ڈسٹرکٹ اس جگہ سے ملتی ہے اور بڑی خوبصورت جب ہم آئے یہاں تو یہاں موسم بڑا صاف تھا لیکن بارش ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں جترے بھی ناظرین نے تو آپ نے ویڑ کیا بارش ختم ہوئی اور بہت خوبصورت یعنی سمجھیں کہ آپ ایک جنت میں پہنچائیں یعنی کہ ایک پاڑی ہے اور یہاں بہت خوبصورت یعنی کہ پانچ ڈسٹرکٹ جو ہم مل رہی ہیں تیفور بھائی کے انہوں نے یہاں برطانیہ میں لیکن نافذ کیا کہ یہاں یہ جگہ سیل پر ہے لیکن آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت خرید سکتے ہیں جب یہ جگہ جو ہے آپ کو پہلے فائل کرنا پڑے گئے کہ کیوں خریدنا چاہتے ہیں یہاں آپ کو فارم نہیں یہ نہیں کہ جو امید لوگ ہیں وہ برطانیہ میں پانچ دس جگوں پر جگیں خرید لیں لیکن وہ دو ہفتے یا تین ہفتے رہیں گے اس کے کنٹری سائٹ میں وہاں مکان بندہ بنا ہی نہیں سکتا نیا بندہ یعنی کہ بنا ہوا مکانہ پر خریدنا چاہتے ہیں اس کو بھی کوئی چیز پروفائل کرنی پڑتی ہے کہ کیوں آپ خریدنا چاہتے ہیں آپ یہاں آ کر اس جگہ میں کیا انویسٹ کریں گے یا کیا فارمی کریں گے تو اس وجہ سے یہ لیکن امارا جو جمعہ کشمیر ہے وہاں جہاں بندے کا دل چاہتا ہے وہ وہاں مکان بنا لیتا ہے اور جہاں بھی مکان بنتے ہیں وہاں گندگی اور کتنی یعنی کہ خوبصورت نہیں رہتی ہے لیکن رشت صاحب صرف مکان بنا ہی نہیں لیتا بلکہ وہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی یہاں پر ایک مدلہ زمین آپ نے لے لی خالصہ سرکار سے آپ نے تیزمینی اپنے نام پر کروا لی اور پھر آپ یہاں سے جاتے 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 اس پار تک چلے جائیں گے جہاں تک آپ نے وہ ایک حد بندی کر لی وہاں تک آپ کا قبضہ ہوگا اب وہاں پر خالصہ سرکار اور تیزمینی کا جو ایک چکر ہے اس میں بہت ساری ہماری جو زمینیں ہیں جو جنگلات ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں جو قدرتی حسن ہے ہماری ریاست کا آر ہو یا پار ہو دونوں اطراف ختم ہو رہا ہے جبکہ میں نے جب یہاں دیکھا تو مجھے یہ بیڑے نظر آئی اور ہمارے ہاں اس طرح کا نظارہ نظر نہیں آ رہا ہے جگہ جگہ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی جومپڑییں بنائی ہوئی ہیں جومپڑییں اس لیے بنائی جاتی ہیں وہاں پر رات کے اندھیرے میں کہ خالصہ سرکار پر قبضہ کروایا جائے اور پھر جو آپ کے ڈپٹک مشنر ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کے اچھے تعلقات ہیں یا آپ کے تعلقات کے کسی اور کے ثرو وہاں آپ کا رابطہ ہے تو آپ دو چار دس مرلے زمین اپنے نام کروا لیں گے تیزمینی کروا لیں گے کچھ پیسے دے کر اثر اصوخ لڑا کر اور پھر آپ دور دور تک جنگل میں بھی پھیلتے جائیں گے ایسی بھی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی کیا ایسا ہے یہاں بھی نہیں نہیں یہاں انہوں نے جو لوگ رہتے ہیں ریزیڈنشل آئیے لدھائیں جہاں لوگ ریاش پہ زیر ہیں کنٹری سائل آئیے لدھائیں انہوں نے کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ ریزیڈنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان علاقوں میں کریں یہ کنٹری سائل ہیں یہ دیکھو ادھر کیمرہ میں ناگر کیمرہ دھرائیں ادھر یہ پارکی پیس پڑی ہوئی ہے اس طرف دھرائیں وہ بھی لوگ آتے ہیں یہاں گاڑی کھڑی کرتے ہیں پیادل جاتے ہیں یعنی کہ یہاں سائیکلنگ پیادل یوگنگ انہوں نے لوگوں کے لئے وقت کا رکھنی ہے چھوچ میں چلے جائیں ٹھیک ہے اب تولی پیر چلے جائیں اس سے خوبصورت بڑے بڑے دراخت بڑے بڑی خوبصورت جگہیں ہیں لیکن بدقسنتی سے یعنی کہ جو بندہ جہاں چاہے اگر پاور فلو ہے وہ مکان بنا سکتا ہے لیکن یہاں پیسے بھی اگر آپ دیں آپ مکان نہیں بنا سکتے خرید نہیں سکتے مکان بنانا تو پبندی جہا یعنی جو بنے ہوئے مکان ہیں وہ بھی خرید رہے کے لئے آپ کو واضح کرنا پڑتا ہے کہ کیوں آپ خریدنا چاہتے ہیں یہاں آپ کیا کریں گے یعنی کہ آپ اگر لنڈن میں ریائش پذیر ہیں تو آپ یہاں لیڈ میں آنا چاہتے ہیں شیف فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا بریڈ فورڈ میں تو آپ کو ریزن بتانا پڑے گا نہیں نہیں یہ نہیں کہ جو ریزنیشن ہے گی ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں آپ مکان خرید سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ پیسے دیں گے لیکن جو کنٹری سائیڈ ہیں ایسی خوبصورت جگہ ہیں وہاں وجہ آپ کو بتانے پڑے گی کہ آپ مکان کیوں خریدنا چاہتے ہیں یہاں کیا آپ کا انٹرسٹ کیا ہے کیا کریں گے یہاں یعنی کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پیسے والے لوگ ایسی خوبصورتی جگہ پر لے کر وہ یہاں رہے ہی نہیں ہو سکتا ہے سال میں چار افتے میں آئیں یا دو افتے میں جو مقامی لوگ یہاں غریب رہ بھی رہے ہیں ان کو یہ نہ ہو کہ یہاں سے جانا پڑے اور وہ لوگ یہ جگہیں بند رہے ہیں انہی کی آپ کو پروفی لیکن جو ریزنیشنیل ایری ہیں جیسے شفیل یہاں لوگ رہتے ہیں وہاں مقام خدر کوئی مسئلہ نہیں ہے ناظرین یہاں جہاں ہم آج کھڑے ہیں جس ملک میں جس شہر میں اس ملک کی مٹی پر کہا یہ جاتا ہے کہ صرف آلو پیدا ہوتے ہیں اور جہاں سے ہمارا تعلق ہے جمہ کشمیر سے اس کی مٹی پر دنیا کی ہر چیز پیدا ہوتی ہے لیکن وہاں پر جو نائنصافی ہے کہ آر اور پار دونوں اطراف میں بمباری ہوتی ہے وہاں پر اس طرح کا محول نہیں ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکیں تو ہم یہی چاہتے ہیں جس طرح کا یہاں پر ایک محول ہے کہ ہر انسان کو بولنے کا سوچنے کا رائے دینے کا اتفاق کرنے کا اختلاف کرنے کا موقع مل رہا ہے یا موقع یہاں کی سرکار دے رہی ہے اسی طرح کا موقع جمہو کشمیر کے لوگوں کو بھی دیا جائے میرے ساتھ ہے راشد خان میں بہت مشکور ہوں آپ ساتھ دیکھنے سننے والوں کا اپنا خیار رکھئے گا